بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ایک خواہش یہ بھی ہے کہ خود جا کے بھی کام کاج کے اندر جو بھی اللہ پاک کی توفیق سے مدد ہو سکے وہ کریں جو بھی کچھ کر سکتے ہیں اپنی ذات سے وہ کریں اور اس کے علاوہ اگر ممکن ہوا تو میں ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ ویڈیوز بھی بناوں اور ویڈیوز بنا کر وہ بھی اپنے چینل کے اوپر ڈالوں اور فیس بک کے اوپر ڈالوں ہر جگہ اور یہ جتنی بھی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ والی بھی ویڈیو ہے فنڈ ریزنگ سے ریلیٹڈ اس کے لیے کوئی بھی ویڈیو کوپی رائٹڈ نہیں ہوگی اس ویڈیو کا مقصد نہ تو مارکٹنگ ہے نہ کچھ ہے صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ بھئی غریب غربہ کی اور جو سلام متاثرین ہیں ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہیں ان کی جو بھی جس طریقے سے بھی مدد ہو سکتی ہے اور ہمارا جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر میرے پاس ایک چینل ہے ایک بہت بڑا میڈیم ہے تو میں اس کے ذریعے بھی اگر ایک کردار ادا کر سکتا ہوں لوگوں تک ان کی آواز پہنچا کے اور فیلڈ میں ور کر کے تو میں وہ کرنی کوشش کروں گا باقی آپ لوگوں سے یہ دعاوں کی درخواستے کے سوالے سے میرے لیے خصوصی طور پر دعا کر ہے کہ اس میں اللہ پاک میری جو نیت ہے اس کو خالص رکھے اس میں کسی قسم کی ریاکاری والا انصر نہیں آئے لیکن ایک چیز میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ انفرادی کام جو ہے اس میں کسی کی ویڈیو بنانا یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے لیکن جب آپ کوئی کام اجتماعیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک ٹرس چلا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کو جب وہ آپ کے ساتھ امداد اور تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں بہ پر بھی امداد لیتے ہیں اور پر وہ لے کے آپ کی امداد وہ کھا جاتے ہیں تو عوام کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ پر ٹرسٹ ریشو بہت آتا ہے کہ ہم جو اپنے پیسے دے رہے ہیں وہ آیا سہی جگہ پہ جا بھی رہے ہیں اور وہ پہنچ بھی رہے ہیں مستحقین تک کہ نہیں پہنچ رہے تو کوشش میری یہی ہوگی کہ جہاں پر بھی زرارگرال فارم کی ٹیم جب بات رہی ہوگی امداد وغیرہ تو اگر موقع رہا وہاں پر موبائل میں بیٹری ہوئی نیٹ آویلی ہوا یہ ساری چیزیں اگر میں اثر ہوئی تو میں ویڈیو بنا کے وہ رائٹ اووے اس لوکیشن کا بھی بتاؤں گا جن کو دیا جا رہے ہیں وہ بھی کوشش کروں گا دکھا دوں اور وہاں اس علاقی کی کیا صورتحال ہے اور وہاں پر کس طریقے سے امداد پہنچا جا سکتی اس حوالے سے بھی جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ میں بتاتا رہوں گا ابھی کے لیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں زہن بھائی کا نمبر میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور ان کا موبائل نمبر بھی اور ان کا سٹینڈر چارڈر کا اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ نمبر بھی اگر آپ لوگ پیمنٹ ٹرانسفر کروا کر جو ہے وہ امداد ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں البتہ پرانے کپڑے یا راشن اور ٹینڈ کی صورت میں جتنی چیزیں جمع ہو سکتی تھی وہ ایک ہفتے کے اندر جمع کر لی ہیں اب وہ جو ہے وہ تو ابھی ہمارا جو ٹرک نکلے گا پورا لے کے سامان وہ تو انشاءاللہ بھی نکل جائے گا نیکس ٹور میں اگر آپ کوئی پرانے ک اپڑے ایسی کوئی چیزیں جو ہے وہ دینا چاہیں تو وہ آپ نیکس ٹور اگر ہوگا یہ تین چار دن بعد اگر واپس آتے ہیں اور دوبارہ جاتے ہیں تو وہ اس کے میں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ دے دوں گا لیکن فی الحال وہاں ہمارے راستے میں ہونے کے باوجود اگر آپ مالی اعتبار سے جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیں تو زین بھائی کا اکاؤنٹ کھلا ہے وہ آپ ان کو تعاون کر سکتے ہیں باقی ونس اگن آپ تمام دوستوں سے جو ہے وہ دعاوں کی درخواست ہے کہ بھائی جس بھی ن رہے ہیں اللہ پاک ان کے راستے کو آسان کرے اور خاص کر یہ دعا کریے کہ جو ہم جو بھی چیز دیں گے وہ مستحقین تک پہنچیں کیونکہ اس حوالے سے بھی انفرشنیٹلی بہت زیادہ سننے میں آیا ہے کہ بھائی کراچی سے یا دوسرے علاقوں سے جو عام نورمل بھیکاری ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور مین روڈز کے اوپر وہ بیٹھے ہیں اور وہ سلاح متاثرین بن کر بیٹھے ہیں کہ گویا کہ وہ سلاح متاثرین ہیں جبکہ سلاح متاثرین جو ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ کیونکہ پورے پورا گاؤں ڈوب گئے ہیں تو بہت اندر والی جہوں پر ہیں گاؤں میں کچھے علاقوں میں ہیں جہاں پر گاڑی کا پہنچنا تو بالکل ہی ناممکل سی بات ہے تو کشتیوں کا ارنیجمنٹ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے جا کر جو ہے نا ان کو امداد پہنچائی جا رہی ہے اب پتہ نہیں ہم ابھی کس علاقے میں جائیں گے کہاں پر تقسیم کریں گے کیسے کریں گے تو دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ پاک جو بھی ہم چیز تقسیم کریں دیں وہ ج مستحق تک اللہ پاک پہنچا ہے اور اس میں جتنا بھی ہماری ایک محنت لگ رہی ہے اس کو خالص اپنی رضا کے لیے اس کو خبول اور مقبول فرما ہے اس میں ریاکاری کا کوئی امسل ہمارے دل میں ایک شائبہ بھی نہیں آئے تو یہ ساری چیزیں ہیں باقی جو بھی آگے ویڈیوز ہوں گی فیلحال اسی نویت سے آئیں گی کیٹل سے ریلیٹڈ جو میری چینل کی ویڈیوز ہیں وہ بعد میں جب میں آؤں گا جب کسی کیٹل فارم جاؤں گا وہ ساری چیزیں بات کی بات ہیں ابھی جو چیزیں ضروری ہے وہ کر رہے ہیں تو دعاوں کی ضرور خواستے بن سکیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اپنے چینل پر آپ ری اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں ری اپلوڈ کریں اپنے چینل پر آپ فیزو پیج پر شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ساری چیزیں اگن ڈسکرپشن میں نمبر ہوگا پن کمنڈ میں نمبر ہوگا اگر آپ تعاون کرنا چاہے تو وہاں پر کر سکتے ہیں تینکیو سومج اور کسی بھی ادارے سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اگر میں جا رہا ہوں زرار گیٹل فارم والوں کے ساتھ تو آپ ان کو کو کریں البرحان ویل فیر ٹرسٹ ہے مفتی ادنان کا خیل صاحب کا وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے فیل میں اس وقت آپ ان کے ان کے بھی نمبر جو ہے میں ان کا تو نمبر مجھے یاد بھی ہوگیا ہے زیرو تھری انڈریڈ زیرو تھری انڈریڈ ٹرپل ون یہ البرحان ویل فیر ٹرسٹ کا نمبر ہے آپ چاہیں تو ان کے ساتھ امداد کریں الخدمت فاؤنڈیشن بہت بہترین ادارہ ہے سب سے بہترین کام اس وقت وہ لوگ کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ چاہیں تو ان کے ساتھ امدادی تعاون کریں اگر آپ چاہتے ہیں ٹی ایل پی کے جو ایک مجھے دارے کا نام نہیں پتا ان کی ٹیمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ورک کر رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر تو ان کے ساتھ جس کسی کے بھی ساتھ آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں لیکن تعاون کریں اگر آپ کے جیب سے ہزار اوپے بھی نکل سکتے ہیں تو آپ وہ بھی دیں امید اللہ پاک کی ذات سے کہ ہمارے شاید باقی کوئی عمال اللہ کی بار مقشش کا باعث بنے یا نہ بنے لیکن اس وقت میں جب امت کو میری اور آپ کی ضرورت ہے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہزار روپے بھی آپ کی جب سے پاس سو روپے بھی نکل سکتے ہیں تو وہ آپ نکال کر دیں جس کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں جس میڈیم کے ثلوبی وہ کریں میں صرف یہ اپنے اگر اس کا نہیں کہہ رہا میں اس لیے جا رہا ہوں ساتھ کیونکہ بہت سارے دوستوں کو جب میں نے ریچ آؤٹ کیا تھا فنڈ ریزنگ کے لیے تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ بھائی مضامل بھائی آپ بھی ساتھ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا پر اس ساتھ سے ڈرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کیا آپ ساتھ جا رہے ہو آپ کے سامنے چیز اگر تقسیم ہو رہی ہوگی آپ خود تقسیم کر رہے ہوگے تو پھر ہمیں اللہ کرم سے ڈرسٹ آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں نے اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں پبلی کے لیے بتائیں ہیں ورنہ یہ بتانا ویسے بھی غلط ہے آپ کا جو نیت ارادہ وہ خراب ہوتا ہے اس چکر میں تو اگر ان دعاوں کی درخواست ہے کہ کسی قسم کی ریاکاری میرے دل میں نہیں آئے اور باقی میرے جتنے بھی دوستوں سب کو میں موٹیویٹ کرو ہوں اس حوالے سے وہ کیمپیننگ کریں ویڈیوز بنائیں تینکیو سو مچ ویڈیو لائک کریں شیئر کریں جزا کر اللہ سلام علیکم